ٹین پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ساد رفیق عرف لوہے کے چینے کا کہنا ہے کہ میاں شباز شریف ایک بڑے ریفارمر ویجنری انتھک اور اماندار رہنما ہے تو جنابے والا میاں شباز شریف کی امانداری سے یاد آیا کہ زلزلہ متاثرین کی ساری امداد جو برطانیہ سے آئی تھی وہ کھا گیا اور اب تو یہ عدالت سے بھی ثابت ہو گیا اور ان کی امانت کا جنازہ جج نکلسن نے لندن میں پڑھا دیا ہے اور اب ستاون ہزار پاؤنڈ کے عوض ان کو وہاں باندھ کر رکھا ہوا ہے اور یہ لوہے کا چینہ اس ڈگی میں چھپ کر جی اچ کے ہو جانے والے مردے کلندر کو اماندار کہہ رہا ہے پہلے زرداری شدید علیل ہوا پھر رانے سنا اللہ کو دل کا دورہ پڑا اور اب شباز شریف کو کروڑا ہو گیا عوام کب تک ان کی عیادت ہی کرتی رہے گی اب عوام کو تازیت کا بھی موقع ملنا چاہیے خاجہ ساہد رفیق جب تک تیرے جیسے مالشیہ ساتھ ہوں گے تو یہ پالشیہ کبھی نہیں تھکے گا کیونکہ جس طرح کی امانداری سے تُو نے پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی اسی امانداری سے میاں صاحب نے لندن میں فلیٹس بنائے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ برطانوی عدالت سے سرٹیفائٹ چور کی مہر لگوانے کے بعد میاں صاحب کو کروڑا ہو گیا ہے اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میاں صاحبان دو روز قبل آپس میں جپیاں پپیاں کر رہے تھے لیکن کروڑا صرف اسے ہی ہوا ہے جسے پاکستان واپس آنا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جو دوست پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ